بھائی بھائی لائف چل رہا ہے لیکن وہ سب کچھ جھوٹ تھا تو آج پھر سے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ کر چونک جاؤں گے ایک شیعہ برادری کے بندے نے اس کے ساتھ آج کیا کیا ہے شیعہ برادری کے جتنے بھی لوگ کشمیر میں بہت ہی اچھے لوگ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک مچلی پورے طالب آپ کو خراب کر دیتی ہے تو چلے جی میں آپ لوگ کے سامنے ایک ویڈیو کے لیے بھی پلے کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ سے کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کے بہت ساری بینوائی چینل پر ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو پلیز آج چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ میں آپ لوگ کا کشمیری برادری ہوں اور میں چینل پر کشمیر لیٹر ہر کوئی اپ ڈیٹ دیتا رہی تھا ہوں تو چلے جی پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم مزید بات کرتے ہیں بھائی بھائی لائیو چل رہا ہے ہمارا کر سکتی ہوں میں نے کیا کیا نہیں کیا ہے نہیں چل رہا ہے کرنا چاہیے ایسا آپ کو لڑتا ہے اس کی مہم باب نے اس کو ایسی پرورشدی ہوگی اسی لئے مجبور ہوگا یہ بولنے کی ہم آپ کو معافی مانگ رہے ہیں اس کے بعد ہم آپی مانگ رہے ہیں پتا نہیں یہ کس کیچر سے آیا ہوا ہے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے مجھے یہ بولا گیا کیچر سے آیا ہوا ہے سپورٹ کرنے کے لیے پلیس 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 شاید میں مانگ رہا ہوں وہ ہمیں پتہ ہے وہ ڈراما کیا تھا اس نے کیا ڈراما رچایا کیونکہ آپ ہمام بارے میں جاتے تھے شیو کو ہائلائک کر رہے تھے یہ بھی مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا کیا لیکن آپ کو ہم محفی مانگ رہے ہیں کس نے گلتی کی اس کے لئے میں محفی مانگ رہا وہ اس پہ کس نے بات بولی نا اس کے لئے میں محضرت کہا ہوں میں محفی مانگ رہا ہوں مجھے پتہ ہے جس لڑکی پہ یہ انسان ہوا ہے وہ کس بنا پہ ہوا ہے کیونکہ یہ شیعت کو جان کر کتے ہیں کیونکہ یہ ہر جگہ جاتے تھے امام باروں میں جاتے تھے جلوس میں جاتے تھے ہائلائٹ کر رہے تھے لیکن ان کو ناغوار ہوا تھا انہوں نے وہ ڈراما مچایا وہ مجھے پتہ ہے وہ کوٹ میں بھی ثابت ہوا کیونکہ اس نے تھوڑا سا چھوڑا ادھر سے مارا تھا تھوڑا سا اس نے اس کو بولا گاڑی میں چڑا وہ کیوں نہیں چڑا تھا گاڑی میں چوچے اس کو ڈراما مچانا تھا بس باتیں مگ رہا ہوں کوئی بات آپ کرو مجھے کوئی کسی سے گلا سکتا نہیں ہے میں نہیں کوئی کانٹروورسی جاتی ہوں میرے شیعہ بھائی ہے اہل بھائیت سے اگر محبت کرنا مجھے اتنا بھاری پڑنے والا ہے کوئی بات نہیں کوئی جو وہ لڑکا تھا اس کے موں سے کچھ نہیں نکلا تھا میں نے اس کو میرا بھائی تھا میں نے اس کو معاف کر دیا میں کوئی کانٹروورسی نہیں چاہتی ہوں جیسے کہ آپ سبھی دوست نے وڈیو کے لئے پر دیکھ لیا تو چلو دوستو میرا وڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ ہم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہئے کسی کا عزت اچھالنا کہاں کی انسانیت ہیں اور آسپا بشیر یہ بھی تو ہماری بہن ہے تو چلو دوستو آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا سو گئے تو آج کے اس وڈیو کے اندر بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلے وڈے میں تب تک مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ